موسیقی موسیقی جنہوں نے رابرٹ ایف کینیڈی بابی کینیڈی کے قتل کا پلان کیا اور اس ڈاکیمنٹری کے مطابق سی آئی اے نے یہ نہیں کہ شک تھا انہوں نے کہا کہ سی آئی اے نے ہی اس کو قتل کروایا آج کہا جاتا ہے کہ سی آئی اے نے ہی جان ایف کینیڈی کو قتل کروایا سو انٹیلیجنس ایجنسز آل اراؤنڈ دی ورلڈ دی کروس دی لیمیٹ وہ اپنی حدود سے متجاوز ہو کے اس طرح کے کام کرتی ہیں یہ صرف مسلمان نہیں کرتے ہیں سب بھی کرتے ہیں مسلمان صرف بیچارے زیادہ بدنام ہوتے ہیں آج کا لالات ایسے ہیں کہ ہم اگر اچھا بھی کام کریں تو اس کو برا کا جاتا ہے تو ہم مفتی صاحب سے بھی رینمائی شاہیں گے لیکن فکر نہ کیجئے یہاں پہ بھی یہ کام ہوتے ہیں آج بھی ہوتے ہیں جی مفتی صاحب بڑا چاپ نے سوال اٹھا ہے اصل پہ پہلی بات دو ہے کہ مجھے اس پہ بڑی حرانی ہے آپ نے اس پہ کبھی سوچا ایسے روز قتل ہوتے ہیں آج کی ظالمانہ دنیا میں روز ہی در سوی در قتل ہو رہے ہیں خود ہر خطوں کے ملکوں کے اندر قتل ہو رہے ہیں پاکستان میں نہیں ہو رہے پاکستان سے باہر نہیں ہو رہے انڈیا میں دنیا بھر میں روز قتل ہو رہے ہیں تو یہ آخر کیا وجہ ہے کہ جمال کشوگی کا مسئلہ اتنا بڑا بنا دیا آپ خود ذاتی طور پر سوچیں آپ نے میں کہا نام آج ہی سنا ہوگا اس کا جمال کشوگی کا ایک نام سنا ہوگا آج بلکہ اس کا کوئی کالم بھی آپ نے کبھی نہیں پڑا ہوگا اس کا مطلب ہے کوئی اور پیچھے ہی ساری گیم کر رہا ہے یہ پیچھے کوئی اور مفاد پرست لوگ ہیں جو اصل میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں کوئی جو جمال کشوگی کو اتنا احماد بھی بنا دیا ایسے بڑے بڑے صحافی دنیا میں آؤ چلے گئے یہ آپ اس اصل میں اور اس کو ایسا ہائپ کریئٹ کر دیا آج بیڈیا پر کہ جمال کشوگی او جی سعودیہ کا بات سے اب تو ہتیں چڑھ جائے گا اس کی گردن پر قتل آ جائے گا محمد سلمان پر قتل آ جائے گا سعودیہ کے بس یہ بڑھے جانے کا وقت آ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بات ہے یہ اس کو ایک بنا کے اور پھر ترکی اور سعودیہ ان کے آپس بھی جنگ ہو جائے گی ترکی نے یہ کہہ دیا ترکی کو بھی کوئی کیر نہیں کرنی چاہیے اس کو بھی پریشان ہونے چاہیے کہ آپ کے سفارت خانے کی حدود سفارت خانے کی حدود سے باہر ہوتا تو ترکی کہتا ہاں میں ذمہ دار ہوں میں ڈھونڈتا کون ہے سفارت خانے کی حدود کے اندر یہ واقعہ ہوا کیونکہ سفارت خانہ تو حقیقت میں خود وہ ملک ہی ہوتا ہے یعنی سعودیہ کے سفارت خانہ سمجھو سعودی عرب کا وہ ایک ٹکڑا ہے جو ازادی کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا گیا امریکہ کا سفارت خانہ کسی ملک میں ہے سمجھو وہ اتنا ایریا جو دو ایکڑکا وہ امریکہ ہے لہذا وہاں پہ جو ہوگا امریکہ آپ نے وہاں پہ کچھ کیا تو امریکہ پر آپ نے ہاتھ ڈالا تو اس لئے بھائی وہ سعودیہ خود ذمہ دار ہے اس لیکن آپ نے دیکھا کیسا ہائپ کریئٹ کر دیا کہ وہ جناب وہ تیب اردوگان بھی میدان میں آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال کوش ہوگی ہم نے خود اس کا نام آج سنا ہمارے اور آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو اتنا ہی شو نہ بنائیں خامخواہ اپنا مرکز اسلام جو ہے اس کو خراب نہ کریں اور اس کو متاثر نہ کریں یہ کوئی تیسری قوتیں ہیں کہ جو ان چیزوں کو آگے ہائپ کریئٹ کر کے مسلمان کو انتشار کا شکار کرنا چاہتی ہیں اور اس کے اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے بلکل کھوکلا ہے بہت خوبصورت بات کی اپنے محسوس صاحب یہ اچانک یہ پچھلے ہفتے کے اندر اتنا زیادہ ہائپ کریئٹ کر دی ہے کہ لگتا ہے کہ دنیا ساری کا امن جو ہے وہ صرف ایک جمال خشوگی کی وجہ سے ڈسٹرگ ہو گیا سو میرا خیال ہے کہ we should take it easy بہت خوبصورت 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 بہت خوب